11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو اسی بارے میں آگاہ کر رہے جلیں کہ عدالت نے کیپٹن ریٹائٹس افدر کو جانے کی اجازت دے دی ہے تھانا نیب لاہور کے سب انسپیکٹر گواہ مختار احمد کا بیان قلم بند ہو چکا ہے اور گواہ عدیل اختر کو 11 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے احتساب عدالت میں الازیزیا سٹیل مل ریفرنس کی سماد جاری ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں احتساب عدالت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایوان فیلڈ ریفرنس کی سماد 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے کیپٹن ریٹائٹس افدر کو جانے کی اجازت دے دی اور تھانا نیب لاہور کے سب انسپیکٹر گواہ مختار احمد کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے جبکہ گواہ عدیل اختر کو 11 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے احتساب عدالت میں ریفرنس سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ احتساب عدالت میں الازیزیا سٹیل ملز ریفرنس کی سماد اس وقت جاری ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ احتساب عدالت میں ایوان فیلڈ ریفرنس کی سماد 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے کیپٹن ریٹائٹس افدر بھی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے ایوان فیلڈ ریفرنس اس کی سماد 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جبکہ تھانا نیب لاہور کے سب انسپیکٹر گواہ مختار احمد کا بیان قلم بن کیا جا چکا ہے گواہ عدیل اختر کو 11 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے تاہم اس وقت الازیزیا سٹیل میں ریفرنس کی سماد جاری ہے جبکہ گواہ مختار احمد کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے مطابق یہ کہا ہے کہ سواسہ کے جو گواہ ہیں نواز شریف سمیت پانچوں ملزمان کے سمن لے کر جاتی عمرہ گئے جبکہ جاتی عمرہ کے سیکیورٹی سپروائزر نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے سمن وصول کیا سیکیورٹی سپروائزر نے حسن اور حسین نواز کے سمن وصول کرنے سے انکار کیا جبکہ سمن وصول کروانے کا کوئی دستاویزی ثبوت بھی نہیں ہے جب سمن وصول کروانے گئے تو متعلقہ تھانوں میں بھی اطلاع نہیں دی جبکہ اس وقت الازیزیہ سلم ریفرنس کی سمات جاری ہے اور کیپٹن ریٹائر سفدر عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں امرین آج نواز شریف کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی عدالت کو مہیا کی گئی ہیں اور اس میں واضح ہو سکا ہے کہ کن کن افراد کو چیکس دیے گئے امرین کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں امرین علی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احتساب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف نیاب ریفرنس کی سمات گپٹن ریٹائر سفدر نے حاضری سے اس حسن